بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینٹی گروپ ہے ان کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو حمایت کرتے ہیں عورت مارچ کی اس کے حق میں ہے یا مخالف ہیں سر میں ایزا مسلم تو اس کی حمایت نہیں کرنا چاہوں گا میں یہ کہتا ہوں مطلب عورت کو ان کے رائٹس دیے جائیں ان کی عزت کی جائے جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ماں کا عورت کو درجہ دیا ایک بیٹی کا درجہ دیا بہن کا درجہ دیا تو ہمیں ایک عالمگیر قانون کو فالو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت اور رسول کو فالو کرنا چاہیے اور خواتین کو ان کی حقوق دلانے چاہیے ان کے تحفظ کرنا چاہیے ان کی عزت کرنے چاہیے بس میں یہی کہنا چاہوں گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان زیادہ تعمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں تعمیر پاکستان عورت بیٹی ہے تو رحمت ہے بیوی ہے تو چاہت ہے بہنہ ہے تو شفقت ہے ماں ہے تو پھر جنت ہے آج آٹھ مارچ عورتوں کا عالمی دن ہے اور عالمی دن کے طور پر اسے دنیا عالم کے اندر منایا جا رہا ہے پاکستان میں بھی عورتوں پر بہت ساری بات ہوتی ہے عورتوں کے حقوق پر بھی بات ہوتی ہے لیکن عورتوں کے حقوق پر کس قدر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی عورتوں کو کیا حقوق ہیں اور عورت کو کس طرح معاشرے میں مزید کردار ادا کرنے کے لیے اس کے روپ کو اجاگر کیا جا سکتا ہے اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شازی اسمائل تور صاحبہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ خواتین کے عالمی دن کے اوپر اپنی کیا رائے رکھتی ہیں اور عورتوں کے حقوق قسم تعلق ان کی کیا رائے گا جی اسلام علیکم میڈم میڈم کیسی ہیں آپ جی الحمدللہ میڈم آج آٹھ مارچ ہے خواتین کا عالمی دن ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کے حقوق کو مناسب طور پر کیسے ہو جا کر کیا جا سا ہے دیکھیں اگر ہم حقوق کی بات کریں تو کسی بھی معاشرے میں رہنے والے کسی بھی فرد کے کچھ فرائز ہوتے ہیں کچھ حقوق ہوتے ہیں تو لائکوائز خواتین بھی کیونکہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں اسی سوسائٹی کو بنا رہی ہیں تو ان کے بھی اسی طرح حقوق ہیں اور اس کے ساتھ فرائز بھی شامل ہیں اب پرابلم تاب آتا ہے کہ جب کوئی سوسائٹی کا وہ سیگمنٹ جو ڈومینیٹ کر جاتا ہے اور وہ جو دوسرے لوگوں کو ان کے حقوق سلب کر رہا ہے تو اگر پاکستانی سوسائٹی کی بات کی جائے تو اس میں تو بیسیکلی ویسے ہی لوگوں کا بہت استحصال ہو رہا ہے تو اس میں خواتین جو ہیں وہ کچھ تھوڑی زیادہ شامل ہیں لیکن اگر آپ اس کے حل کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی صرف ہم باتوں سے تو اس کا حل نہیں نکال سکتے تو حل نکالنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس معاشرے میں ہم جو دونوں جنڈرز ہیں وہ کس طرح سے پوزیٹیو رول پلے کر سکتی ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو مجھے یہ لگتی ہے کہ بینگ مدر جو ہے نا ہمیں اپنے بیٹوں کو یہ سمجھانا ہے کہ جس طرح بیٹا آپ ایک انسان ہو اور آپ کے حقوق ہیں اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے تو اس کے بھی زندگی میں اسی طرح سے حقوق ہیں تو یہ چیز تو بہت ہمیں سٹارٹ سے شروع کرنی ہے اور بتانی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سوسائیٹی ایزا ہول کیا رول پلے کر رہے ہیں تو سوسائیٹی میں ایزا ہول ہمیں ایک چیز جو میں نے ریسنٹلی نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو ایک نا جنگ کی صورت دے دی ہوئی ہے all the time it's like کہ آپ ایک دوسرے کے against جو ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں اور اس پہ بات کرتے جا رہے ہیں تو اس سے پھر حل تو کبھی نہیں نکلا نا اگر حل نکالنا ہے تو ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ کہاں پہ آپ کے فرائز ہیں ہر جنڈر کو اپنے فرائز ادا کرنے ہیں اور اسی طرح ہر جنڈر کو اس کے حقوق ملنے چاہیے تو ہمیں اس trend کو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ختم کرنا چاہیے اور اس میں دونوں کو خواتین کو اور مردوں کو ہمیں as an individual treat کرنا ہے وہ معاشرے کے فرد ہیں اور وہ معاشرے کو بنا رہے ہیں اور اگر ان کو ان کے حقوق ملیں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے فرائز ادا کریں گے اور ہم ایک بہتر قسم کا معاشرہ تشکیل دے سکیں گے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایزا ریاست کہاں لے کر رہی ہے کیا کمزوریاں ریاست کی اور معاشرتی طور کے اوپر بحاصیت معاشرہ بھی کیا کمی ہے اور کیا تربیت میں خامی رہ گئی کیا لبی یہ واقعہ ہوا میوالی کے اندر باپ نے اپنی بیٹی کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بحاصیت معاشرہ میں کیا کرنا چاہیے اور ریاست کو کیا گردار ادا کرنا چاہیے دیکھیں بھی جس واقعہ کہ آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں مجھے لگتا یہ واقعات بار بار اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ اس باپ کو پتا ہے کہ شاید جو ہے نا مجھے اس طرح سزا نہیں ملے گی سرکت پہ تو ریاست کا تو بہت امپورٹنٹ جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کردار ہے اگر خواتین کے خلاف ہونے والے واقعات پہ ان کو سزا ملنی شروع ہو جائے آئے روز ہم دیکھتے ہیں اور اس سے بہت دل خراب ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے وہ جو خواتین کے دل میں بہت جیسے کہتے ہیں نا کہ بغاوت ٹائپ چیز آنی شروع ہو جاتی ہے even sometimes ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ جب بار بار آپ کے خلاف یہ ہو رہا ہے تو یہ چیز نا ہوتی آئی ہے زمانوں سے لیکن ریاست کا کردار یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی غلط کر رہا ہے اس کو اس کی سزا دی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ واقعات اس طرح سے کام ہو سکتے ہیں دوسرا جو بھی میں نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمیں اپنی تربیت جو ہے گھروں میں جو تربیت دی جاری ہے اچھا اب وہ تربیت جو ہے وہ اگین خواتین بھی دے رہی ہیں اور مرد حضرات بھی دے رہے ہیں بڑی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جی ماں ہی کی تربیت ہوتی ہے تو ایک تو عورت کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو اپنے بچے کو بتانا ہے کہ بیٹا آپ نے دوسروں کی بیٹیوں کی کس طرح سے رسپیکٹ کرنی ہے تو پھر یہ سوسائٹی بہتر ہوگی لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے اس کے گھر میں میلز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے باپ کو دیکھ کے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس چیز کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر کوشش جاری رکھیں تو بہتر نتائج ہمیں مل سکتے ہیں لیکن اگین میں یہی کہوں گی کہ ہمیں مل جل کر یہ کام کرنا ہے صرف ایک دوسرے کے خلاف بات کر دینے سے اس کا ہمیں حل نہیں ملنے والا ناظرین آپ نے ڈاکٹر شازی اسماعیل تور صاحبہ کا پوائنٹو بھی سنا کہ ہمیں مل جل کے کام کرنا ہے سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے مرد کو بھی اور عورت کو بھی اپنا پورا پورا کردار ادا کرنا ہے آپ ان کی رائے سے اختلاع بھی کر سکتے ہیں اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں بھی کر سکتے ہیں آج یوم خواتین ہے یعنی کہ آٹھ مارچ خواتین کا عالمی دن اس عالمی دن کے اوپر پاکستان میں بہت ساری کنٹروورسی جو ہے نا وہ کریئٹ ہو چکی ہے کچھ لوگ عورت مارچ کے حق میں ہیں کچھ اس کے مخالف ہیں کچھ سمجھتے ہیں یہ ہونا چاہیے کچھ سمجھتے ہیں نہیں ہونا چاہیے بہرحال اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج معدود ہیں سکول آف کمیونکیشن سٹیڈیز کی ڈائریکٹر محترمہ ڈاکٹر نوشینہ سلیم صاحبہ ان سے پوچھتے ہیں یہ عورت مارچ پر اپنی کیا رائے رکھتی ہیں اور عورتوں کے حقوق سے متعلق ان کے کیا تحفظات ہیں اور اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم میڈم اللہ کے شکر عورت مارچ جیسا کہ پاکستان کے اندر یہ ایک کنٹروورسی سی بن چکی ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جب عالمی سطح پر بات کریں تو پاکستان عالمی دنیا کا ایک حصہ ہے اسے کٹ کر الگ نہیں رہ سکتا تو جو مومنٹ جو ایکٹیویٹیز پوری دنیا میں چلتی ہیں وہ پاکستان میں بھی اوف کورس اس کو فالو کیا جاتا ہے جب ایک عورت جو خواتین کا دن یہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کی استحصالی پوری دنیا میں ہو رہی ہے اسی چیز کو انڈوس کرنے کے لیے اور لوگوں کو شعور دینے کے لیے کہ عورت جو آپ نے خود بتائے ہیں کہ ماں بہن بیٹی اور بیوی کے مقدس رشتوں میں ہیں اس کے علاوہ بھی ہر روپ میں ہی عورت عظیم ہے وہ اگر کسی آہ ادارے میں جاپ کر رہی ہے اور راہ میں چل رہی ہے اور ڈرائیونگ کا کام کر رہی ہے اور صلائی کا کام کر رہی ہے اور کھیتوں کے اندر اپنا کام کر رہی ہے اپنے ہسپنٹ ہیں مجود ہیں نہیں ہیں تو اپنے روزگار زندگی کو چلانے کے لیے وہ جو بھی زندگی گھر سے بائے نکل کر کام کریے وہ قابل تحریم ہے قابل عزت ہے قابل تعظیم ہے تو بات یہ ہے کہ اس خاتون کو عزت نہ دی جائے تو وہاں پہ معاشرے میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اب بات یہ ہے کہ جب ابھی آپ نے کہا ایک کنٹروورشل ایشو بنا ہے یہاں پہ کنٹروورشل ایشو اس لیے بنا کہ کچھ خواتین نے اور کچھ ناموں نہاد انجیوز نے اس کا میسیوز کی ہے جو اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا کیونکہ عورت برحال ایک اسلامی پیراڈائم جو ہمارے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے پورا ایک پیراڈائم مرتب کر دیا تھا عورت کے حقوق کے حوالے سے ان کی عزت کے حوالے سے ان کے حقوق اور ان کی حقوق کی آگئی کے حوالے سے اور وہ اگر اس پیراڈائم پر اور اس لاز اور رولز کو ہی فالو کر لیا جائے تو معاشرے میں بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی وراست میں حصہ ہے ان کو آگے تعلیم میں آگے بھڑنا اور عبادات میں ان کو عملی طور پر پارٹسپیٹ کرنا لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان چیزوں کو ایک خاص طور پر ایک خاص جو ذہنیت کے لوگ ہیں اس کو ایک ایک اور طریقے سے سوچتے ہیں اور قدخل لگانے کی کوشش کرتے ہیں جس وجہ سے اس سارے سیچویشن کو جیسے میں نے کہا کچھ تنظیمیں کچھ نامونہات انجیوز اس کا غلط مصرف لے رہی ہیں فہاشی اوریانیت کو اور انڈیپینڈنس اس سنس میں انڈیپینڈنس کے فہاشی ہو اوریانیت ہو اور عورت آزاد ہے عورت اور مرد کوئی بھی آزاد نہیں ہے وہ خودا کے بنائی ہوئے احکامات اور قوانین کا پابند ہے وہ معاشرے میں ہو رہے ہیں کسی بھی معاشرے میں رہے ہیں اور ہر رول کے مطابق ان کو فالو کرنا ضروری ہے موسیقی